بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑا فتنہ خروج دجال ہے اس کی متعلق صحیح حدیث میں مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کے متعلق جو پہشین گوئیاں ملتی ہیں وہ آج میں آپ کے گوشت گزار کروں گا اس فتنے کا مرکزی کردار دجال ہے تیس دجالوں میں سب سے بڑا دجال دجال اکبر یہ انسان ہی کی اولاد میں سے ایک شخص ہیں حدیث مبارکہ بتاتی ہیں کہ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی زندہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ وہ زندہ ہیں اس لیے آپ اس کی تلاش میں بھی تھے اور ابن سیاد نامی ایک شخص پر آپ کو شک و شبہ بھی ہوا آپ نے اس کی خوب کھوج اور خبر بھی لی آخر حضرت تمیم داری کی قبیلہ لخم اور جزام کے تیس آدمیوں کے ساتھ تجال سے سمندری حادثے کے دوران ملاقات ہوئی اور اس واقعہ کے بعد تمیم داری اور ان کے ساتھیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے اور اسلام قبول کرنے کا شرب بھی حاصل ہوا اور اس کا سبب یہی واقعہ تھا کیونکہ دجال کے متعلق جو نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کیا کرتے تھے تمیم داری رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے وہی کچھ دجال میں پایا تھا دجال زنجیروں میں جھکڑا ہوا ایک قیدی ہے جسے شیعتین کی بھرپور مدد حاصل ہے اور انسانوں میں بے حد تلاش کرنے کے باوجود سمندر کے کسی بھی جزیرے میں وہ کبھی کسی کو دوبارہ نہیں ملا ناظرین وہ رب العالمین جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا جس نے فرشتے اور جن و انس تخلیق کیے جو زمین و آسمان اور اس میں موجود ہر چیز کا مالک ہے جس نے اصحاب قحف کو تین سو سال تک ایک غار میں زندہ رکھا جس نے عزیر علیہ السلام کے کھانے کو سو سال تک ایک ہی حالت میں تازہ اور محفوظ رکھا اور ان کے گدے کو جس کی ہڈیاں مٹی میں مل چکی تھی دوبارہ زندہ کر اٹھایا اسی مالک الملک زلجلال والی اکرام نے ایک شخص تجال بھی پیدا کیا ہے اور اسے زندہ رکھا ہے اور اس کے شر سے بھی عوام الناس کو محفوظ رکھا ہے مگر ایک دن وہ سخت غصے کے حالت میں اپنی زنجیریں توڑنے میں کامیاب ہو جائے گا اور چالیس دن تک بے شمار فتنے لیے زمین میں گھومیں پھرے گا جب ہم دجال کی صفات علامات اور اس سے محفوظ رہنے کے طریقے معلوم کرنے گے تو اللہ رب العزت ہمیں ضرور اس کے شر سے بچا لے گا انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم یہ سب کچھ جاننے والے ہیں کہ مسیح دجال کون ہے کیا وہ آج کہیں موجود ہے کیا اسے پہلے کبھی کسی نے دیکھا ہے اس کی علامات کیا ہوں گی اس کے خروج کے اسباب کیا ہوں گے اور دجال کو بہت غصے میں مبتلا کرنے والی بات کیا ہوگی اور دجال کے بارے میں غلط عقائد کیا ہیں سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ اس کا نام مسیح دجال کیوں ہے اس کے نام کے بارے میں ایک کال یہ ہے کہ اس کا نام مسیح اس لیے رکھا گیا کہ وہ ساری زمین میں گھومے اور چلے پھرے گا بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ مسیح نام اس لیے رکھا گیا کہ اس کے نصف چہرے پر آنکھ نہیں ہوگی اور نہ ہی عبرو ہوں گے اور اس کا نام دجال اس لیے رکھا گیا کہ اس کا کام دجل و فریب کرنا ہیلے بازی سے کام لینا حقائق چھپانا اور بڑے بڑے جھوٹ بولنا ہوگا دجل بہت بڑے جھوٹ کو کہا جاتا ہے وہ بہت بڑے دجل و فریب سے کام لینے والا بہت جھوٹ بولنے والا اور بہت بڑا متکبر ہوگا وہ لوگوں سے اپنی ذات پر ایمان لانے کا مطالبہ کرے گا دجال کے پاس بہت سے شبات اور ہیلے ہوں گے جن کی مدد سے وہ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں ایک یہودی لڑکا تھا جس کا نام ابن سیاد تھا یہ لڑکا بھی ایک مئمہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کے دجال ہونے کے بارے میں تردد تھا اس کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک واقعہ پیش آیا جس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر بن خطاب اور چند دیگر لوگوں کے ہمراہ ابن سیاد کی جانب روانہ ہوئے انہوں نے اسے بنو مغالہ کے ایک قلعے کے پاس لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے پایا اس وقت ابن سیاد قریب البلوگ تھا یعنی بلوگت کے قریب تھا اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا اس وقت پتا چلا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کی پشت پر مارا اس کے بعد ابن سیاد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کچھ اس طرح سے مقالمہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تُو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو ابن سیاد نے آپ کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امی جین یعنی انپر لوگ یعنی اہلِ عرب کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں پھر ابن سیاد نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی رسالت کا انکار کیا اور فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں اس کے بعد اللہ کے رسول نے ابن سیاد سے ایک اور سوال کیا کہ تجھے کیا نظر آتا ہے ابن سیاد نے کہا کہ میرے پاس ایک سچا اور جھوٹا آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو معاملہ تجھ پر خلط ملط ہو گیا پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھ سے پوچھنے کے لیے دل میں ایک چیز چھپا رکھی ہے یعنی میں نے دل میں ایک لفظ سوچ رکھا ہے تم اسے معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ وہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل میں دخان کا لفظ چھپا رکھا تھا ابن سیاد نے دخان کہنے کی کوشش کی لیکن اسے یہ لفظ ادا کرنے کی توفیق نہ ملی اس لیے اس نے دخان کی بجائے دخ دخ کہہ دیا دراصل ابن سیاد کے پاس کچھ جن تھے جو اسے چیزوں کی خبر دیتے رہتے تھے جن بھی اس لفظ کو صحیح معلوم نہ کر سکے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل میں چھپایا ہوا تھا ابن سیاد نے کہا کہ وہ دخ ہے آپ نے فرمایا کہ پھٹکار ہے تجھ پر تو اپنی حیثیت سے آگے نہیں بڑھ سکے گا یعنی تو کہانت سے آگے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ تو کاہن دجال اور ہیلا باز ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو اگر ابن سیاد ہی دجال لے اکبر ہے یعنی یہی بڑا دجال ہے تو تم اس پر غلبہ نہیں پاس تک ہوگی اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو پھر اسے قتل کرنے میں کوئی فائدہ نہیں یعنی اگر ابن سیاد ہی دجال ہے تو تمہیں اس کے قتل کرنے کی قدرت حاصل نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما رکھا ہے کہ اسے عیسیٰ ابن مریم ہی اپنے نزول کے بعد قتل کریں گے سالم بن عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہو سنا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام عبی بن قاب انساری کے حمراہ خجوروں کے اس باغ کی طرف چلے گئے جس میں ابن سیاد رہتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خجور کے درختوں کے پیچھے چھپتے چھپتے اس باغ میں داخل ہوئے آپ خفیہ طریقے سے اس کی طرف بڑھ رہے تھے تاکہ اس سے قبل کہ وہ آپ کو دیکھ لے آپ اس کی باتیں سن سکیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ کمبل اوڑے ایک بچھونے پر لیٹا ہوا ہے اور موں میں کچھ بربڑا رہا ہے ابن سیاد کی ماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درختوں کے پیچھے آتے ہوئے دیکھ لیا اور کہا کہ ارے صاف یہ ابن سیاد کا نام تھا یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ سنتے ہی ابن سیاد اٹھ بیٹھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ متاخلت نہ کرتی تو آج ابن سیاد کی اصل حقیقت واضح ہو جاتی حضرت ابو سید خدری رضی اللہ عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ محاج یا عمرے کے سفر پر روانہ ہوئے ابن سیاد بھی سفر میں ہمارے ساتھ تھا جب ہم نے ایک جگہ پڑاو ڈالا تو لوگ ادھر ادھر پھیل گئے اور میں اور ابن سیاد تنہا رہ گئے اس کے بارے میں جو باتیں مشہور تھیں ان کے باعث میں شدید وحشت میں مبتلا ہو گیا اس نے اپنا سمان اٹھایا اور میرے سمان کے قریب لاکر رکھ دیا میں نے اسے کہا کہ دیکھو گرمی بہت شدید ہے بہتر ہے کہ تم اپنا سمان اس طرخت کے نیچے رکھ دو اس نے ایسا ہی کیا ابن سیاد نے اپنا سمان ابو سعید سے دور اس طرخت کے نیچے رکھ دیا تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بکریوں کا ایک ریورڈ ہمیں دکھائی دیا ابن سیاد اٹھا اور جا کر بکریوں کے دودھ سے بھرا ہوا ایک بڑا برطن لے آیا کہنے لگا ابو سعید پیو میں نے کہا کہ موسم سخت گرم ہے اور دودھ بھی گرم ہے اس لیے میں نہیں پیوں گا دراصل میں اس کے ہاتھ سے کچھ لینا اور پینا پسند نہیں کرتا تھا ابن سیاد نے کہا کہ ابو سعید لوگ میرے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں مجھے دجال بتاتے ہیں اس پر میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی درخص سے رسی لٹکا کر خود کو پھانسی دے لوں اے ابو سعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کسی اور پر مخوی ہو سکتی ہے لیکن تم انصار سے وہ پوشیدہ نہیں ہو سکتی ابو سعید تم تو حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہو کیا اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال بانج ہوگا یعنی اس میں بانج بن ہوگا اس کے اولاد نہیں ہوگی جبکہ میری اولاد مدینہ میں موجود ہے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں بتلایا کہ دجال مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا جبکہ میں مدینہ سے آ رہا ہوں اور مکہ جا رہا ہوں حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ میں اس کی باتیں سن کر اسے معذور مان لیتا ادن میں ابن سیاد نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ دجال کی جائے پیدائش کون سی ہے اور وہ اس وقت کہاں ہیں ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تمہارے لئے دن بھر ہلاکت اور بربادی ہوں یہاں میں یہ بات بھی واضح کرتا چلوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن سیاد کی کھوچ کر رہے تھے تو اس وقت وہ شادی شدہ نہیں تھا اور اس کی اولاد بھی نہیں تھی ابن سیاد کے بارے میں صحیح موقف یہی ہے کہ ابن سیاد مسیح دجال یعنی دجال اکبر نہیں تھا بلکہ وہ ہیلے باز دجالوں میں سے ایک دجال تھا اس کے پاس کہانت تھی اور شیعتین اسے بعض چیزوں کے بارے میں آگاہ کر دیتے تھے دجال کا فتنہ عظیم ترین فتنہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں اس فتنے کا بہت خوف تھا تمام انبیاء سابقین نے بھی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر نماز کے آخر میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز لوگوں سے خطاب کرنے کے لئے کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے شایانِ شان حمد و سنہ بیان فرمائی اور پھر دجال کا ذکر کیا اور فرمایا کہ میں تمہیں اس سے ڈرارا ہوں اور ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرارا ہے لیکن میں تمہیں ایک ایسی بات بتا رہا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی اور وہ یہ کہ وہ ایک آنکھ سے کانہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ تو ہرگیز ایسا نہیں حضرت نواز بن سمعان بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے سوا دیگر فتنوں کا مجھے تمہارے بارے میں زیادہ خوف ہے دجال اگر میری موجودگی میں آ گیا تو میں دلیل کے ساتھ مقابلہ کر کے تم سب کی طرف سے اس پر غالب آ جاؤں گا اور اگر وہ میری عدم موجودگی میں آیا تو ہر شخص دلیل کے ساتھ اس پر غالب آنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ میری جگہ ہر مسلم کا خود دفاع کرے گا جساسہ اور دجال کا قصہ ایک حدیث مبارکہ میں مذکور ہے عامر بن شرحیل شامی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فاطمہ بن تکیس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو اسے اللہ کے رسول کے سوا کسی اور کی طرف منصوب نہ کیچے گا انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تو میں ایسا ہی کروں گی عامر نے کہا تو ٹھیک ہے سنائیے فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی کہ ایک روز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی کرنے والے کی آواز سنی وہ اعلان کر رہا تھا لوگوں نماز کھڑی ہونے والی ہے یہ سن کر میں مسجد کی طرف چل پڑی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی میں عورتوں کی اس صف میں تھی جو مردوں کے بلکل پیچھے تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور ممبر پر جلوہ فروز ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص اپنی جگہ پر کہ آج میں نے تمہیں مسجد میں کیوں جمع کیا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے تم لوگوں کو کسی بات کی طرف رغبت دلانے یا درانے کے لیے جمع نہیں کیا بلکہ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تمہیں ایک اہم واقعہ بتلا ہوں کہ تمینداری جو کہ نصرانی تھے میرے ہاں آئے اور میرے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گئے انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا ہے جو میری ان احادیث کے موافق ہے جو میں تم لوگوں سے مسید دجال کے بارے میں بیان کرتا رہا ہوں تمینداری نے مجھے بتایا کہ وہ قبیلہ بنو لخم اور بنو جزام کے تیس لوگوں کے ہمراہ بحری جہاز میں مہوے سفر تھے کہ پانی کی بھری ہوئی موجوں نے ان کے جہاز کو راستے سے بھٹکا دیا وہ ایک ماہ تک سمندر میں بھٹکنے کے بعد ایک جزیرے کے قریب جا نکلے اور غروب آفتاب کے وقت جہاز کو جزیرے کے قریب لے گئے پھر چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے تک پہنچے اور پھر اس میں داخل ہو گئے وہاں انہیں گھنے اور موٹے بالوں والا ایک جانور دکھائی دیا بالوں کی کسرت کے باعث پتہ نہ چلتا تھا کہ اس کی اگلی جانب کونسی ہے اور پیچھنی کونسی انہوں نے تاجب سے کہا کہ تیرہ ستیہ ناس تو کیا چیز ہے اس نے کہا میں جساسہ ہوں انہوں نے کہا کہ جساسہ کیا ہوتی ہے اس نے کہا کہ تم لوگ اس شخص کے پاس جاؤ جو الگ تھلگ ایک دور جگہ میں رہتا ہے وہ تمہارے بارے میں جاننے کا بہت خواہش مند ہے اس جساسہ نے جب اپنا نام لیا تو ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ یہ جساسہ کہیں کوئی شیطان نہ ہو ہم جلدی سے اس خانکہ کی طرف چل پڑے جب ہم اس میں داخل ہوئے تو ہم نے ایک عظیم الجسہ انسان دیکھا جو بہت مضبوطی سے بھلا ہوا تھا اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے بندے ہوئے تھے اور گھٹنوں سے ٹخنوں تک وہ لوہے کی زنجیروں سے جگڑا ہوا تھا ہم نے کہا کہ تیرے لئے ہلاکت ہو تو کون ہے اس نے کہا کہ تم لوگ میرے بارے میں جاننے میں کامیاب ہو گئے پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو ہم نے کہا کہ ہم عرب ہیں ہم ایک بحری جہاز میں سوار تھے کہ سمندر کی طوفان بری لہروں نے ہمیں در بدر کر دیا اور بل آخر ہمیں اس جزیرے میں پہنچا دیا ہم ایک کشتی میں بیٹھ کر یہاں تک پہنچے ہیں یہاں ہمیں وہ جانور ملا جس کے جسم پر بے حد بال ہے اس کی اگلی اور پچھلی جانب میں تمیز کرنا مشکل ہے ہم نے اس سے پوچھا کہ تیرے لئے تباہی و بربادی ہو تو کون ہے اس نے کہا میں جساسہ ہوں ہم نے کہا جساسہ کون ہے تو اس نے کہا کہ تم لوگ اس بڑے محل کی خانخواہ میں جاؤ وہاں جو شخص ہے وہ تمہاری خبر کا بہت شائق ہے ہم تیزی سے تمہاری جانب آئے ہیں ہم اس جانور سے بھی خائف ہیں کہ کہیں وہ کوئی شیطان ہی نہ ہو اس نے کہا مجھے بیسان کے خجوروں کے باغات کے بارے میں بتلا ہو ناظرین بیسان فلسطین کے شہروں میں سے ایک شہر ہے جو نہر جالوت کے جنوب مغرب میں واقع ہے تمہین داری فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ تم اس شہر کی کس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو اس پر اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اس کے درخت پھل دے رہے ہیں ہم نے کہا کہ دیتے ہیں اس نے کہا قریب ہے کہ اس کے درخت پھل دینا بند کر دیں گے اس نے کہا مجھے بہیرہ تیوریہ کے بارے میں بتاؤ ہم نے کہا تم اس کی کس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو اس نے کہا کہ کیا اس میں پانی موجود ہے ہم نے کہا اس میں بہت پانی ہے اس نے کہا ان قریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا اس نے کہا کہ مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ ناظرین زغر اردن میں بہیرہ مردار کے کنارے پر واقع ایک بستی ہے علامہ ابن اسیر کہتے ہیں کہ زغر شام میں بلقا کی سرزمین پر ایک چشمے کا نام ہے جبکہ بعض اہل علم بہیرہ مردار کو بہیرہ زغر قرار دیتے ہیں ترمیم داری فرماتے ہیں کہ ہم نے نے کہا کہ کیا اس چشمے میں پانی موجود ہے اور کیا اس کے باشندے اس پانی سے کاشت کاری کرتے ہیں ہم نے کہا کہ ہاں اس چشمے میں بہت پانی ہے اور اس کے باشندے اس سے کاشت کاری بھی کرتے ہیں اس نے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ انپڑو یعنی امی یین کے نبی اس نے کہا کیا عربوں نے اس سے لڑائی کی ہے ہم نے کہا ہاں کی ہے اس نے کہا پھر نتیجہ کیا رہا ہم نے اس خبر دی کہ وہ عرد عرد کے تمام عربوں پر غالب آگئے ہیں اور ان سب نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے اس نے کہا کہ کیا یہ سب ہو چکا ہم نے کہا کہ بلکل اس نے کہا یہی ان کے لیے بہتر ہے کہ اس نبی کی اطاعت کر لیں اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں میں مسیح دجال ہوں ان قریب مجھے کسی وقت خروج کا ازن مل جائے گا میں نکلوں گا اور ساری دمین کے ہر شہر کا چالیس روز میں چکر لگا گوں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے کیونکہ یہ دو شہر مجھ پر حرام کر دیے گئے ہیں ان میں سے کسی شہر میں بھی اگر میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو میرا سامنا ایک کرشتے سے ہوگا جو تلوار سونت کر میری راہ میں کھڑا ہوگا وہ مجھے ان شہروں میں داخل ہونے سے روک دے گا مکہ اور مدینہ کے تمام راستوں اور شہراؤں پر بھی کرشتے متین ہوں گے جو ان کی حفاظت کریں گے فاطمہ بنت کیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر آپ نے اپنا اصح ممبر پر مارا اور فرمایا کہ یہ تیبہ ہے یہ تیبہ ہے یہ تیبہ ہے یعنی مدینہ منورہ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا یہ بات میں تم سے پہلے ہی بیان نہیں کر چکا لوگوں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا کہ مجھے تمیم داری کی بات اچھی لگی کیونکہ وہ میری اس بات کے مطابق تھی جو میں دجال کے بارے میں اور مکہ اور مدینہ کے مطلق کن سے بیان کرتا ہوں خبردار رہو وہ مشرق کی جانب ہے وہ مشرق کی جانب ہے وہ مشرق کی جانب ہے مدینہ در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے مشرق کی جانب عراق اور ایران واقع ہیں اور آپ نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا حضرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہے کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے براہ راست سنی اور یاد رکھی ہے مہترم ناظرین میں نے مسیح دجال کے بارے میں لکھنے والے بعض مولفین کی کتب میں پڑا ہے کہ انہوں نے مسیح دجال کی موجودگی کی جگہ کو اور برمودہ ٹرائینگل یا برمودہ مسلس کے درمیان ربط قائم کرنے کی کوشش کی ہے حالانکہ برمودہ مسلس کی حقیقت آج تک ایک سربستہ راز ہے جو کسی پر منکشف نہیں ہو سکا برمودہ مسلس بہر اوکیان کے مغرب اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی ریاست فلوریڈا کے جنوبی مشرقی علاقے میں واقع ہے اس علاقے کی شکل مسلس نما ہے یہ مغرب کی طرف خلیج میکسیکو سے شروع ہو کر جنوب میں جزیرہ لیورڈ یعنی ویسٹن ڈیز تک پھر شمال میں برمودہ تک یہ تین سو چھوٹے جزیروں کا مجموعہ بلتا ہے جن کی عبادی 65 ہزار نفوس پر مشتمل ہے اور پھر خلیج میکسیکو اور جزائر بہاماز تک پھیلا ہوا ہے بہر اوکیانوس کے شمال مغرب میں ایک خاص مقام ہے جو سرگاسم کہا جاتا ہے یہ بہت بڑی مقدار میں گول شکل میں پانیوں میں تیرتی رہتی ہیں اور بہری جہازوں کے آگے رکاوٹ بن کر ان کی آمد و رفت کو مشکل بنا دیتی ہیں بہیرہ سرگاسو اپنی مکمل اور پرسکون خاموشی کے باعث مشہور ہے اس میں ہوا کی موچیں اور بعض تحقیقی ریپورٹوں سے پتا چلتا ہے کہ اس سمندر کی تہہ میں بہت سے بہری جہاز کشتیاں اور آبدوزیں موجود ہیں جو مختلف زمانوں میں اس میں غرق کے آب ہوتی رہی 1850 سیسری میں اس مخصوص جگہ یا اس کے قرب و جوار میں تقریبا 50 بہری جہاز لا پتہ ہو گئے البتہ ان میں سے بعض جہازوں کے کپتان آخری لمحات میں خطرے کا ادراک ہونے پر پیغامات ارسال کرنے میں کامیاب بھی رہے مگر یہ اس قدر مبہم اور غیر واضح تھے کہ انہیں کوئی بھی نہ سمجھ سکا ان گم ہو جانے والے جہازوں اور آپ دوزوں کی اکثریت ریاست ہائے متحدہ امریکہ سے تعلق رکھتی تھی سب سے پہلے جو جہاز لا پتہ ہوا اس کا نام انسرجنٹ تھا اس پر تین سو چالیس افراد سوار تھے اس کے بعد ایک آپ دوز لا پتہ ہو گئی جس کا نام اسکورپین تھا اس پر دریاؤں اور سمندروں میں کام کرنے والے 99 افراد سوار تھے محترم ناظرین گمشدی کا یہ سلصہ بحر اوکیانوس کی فضاؤں تک بھی جا پہنچا جیسے ہی کوئی تیارہ بحر اوکیانوس خصوصا جزائر برمودہ کی فضائی حدود میں داخل ہوتا لا پتہ ہو جاتا انیس سو پینتالیس عیسوی میں امریکی ریاست فلوریڈا کے نیول ائر بیس سے پانچ بمبار لڑاکہ تیارے معمول کی تربیتی پرواز پر روانہ ہوئے یہ پانچوں تیارے ایک سات مسلس شکل میں اڑان بھرتے جا رہے تھے اور ایک غرق شدہ بحری جہاز کے سطح سمندر پر تیارتے ہوئے ملبے کی طرف جانا چاہتے تھے ائر بیس کا عملہ ان تیاروں کی جانب سے کسی ایسے پیغام کا منتظر تھا جس میں ان کے پائلوٹوں کو یہ بتانا تھا کہ وہ کس جگہ اور کس طریقے سے اتریں گے کہ اچانک ان کو گروپ کمانڈرز کی طرف سے ایک عجیب و غریب پیغام ملا گروپ کمانڈر چارلس ٹیلر نے ائر بیس کنٹرول ٹاور کو یہ پیغام اصال کیا کہ ہم اس وقت ایمرجنسی کی حالت میں ہیں ہم اپنا روح مکمل طور پر کھو چکے ہیں میں زمین کو دیکھنے سے کاسر ہوں میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت ہم کہا ہیں ہم وہ بھی عجیب اور نامانوس سا ہیں اور میں اس کا تیم بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کون سا سمندر ہے اس کے فورا بعد کنٹرول ٹاور سے فضائی بیڑے کا ہر قسم کا رابطہ منقطع ہو گیا اس کے بعد بھی کئی ایک تیارے اس جگہ گھم ہوئے اس مسلس کی گھتھی سلجانے کے لیے بعض تشریحات پیش کی جاتی ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں زلزلوں کا نظریہ اور مسلس برمودہ پر وقوع پذیر ہونے والے حوادث سے اس کا تعلق اس نظریہ کے مطابق کہ سمندر کی تہہ میں واقع ہونے والے زمینی زلزلوں اور جھٹکوں کے باعث سمندر کی موجوں میں شدید توفانی اور ہنگامی نویت کی لہریں پیدا ہوتی ہیں جو بحری جہازوں کو دھوو دیتی ہیں اور انہیں آنن فانن پوری قوت سے سمندر کی گہرائی کی طرف کھانشتی ہیں جہاں تک فضاء میں اڑھنے والے تیاروں کا تعلق ہے ان جھٹکوں اور موجوں کی وجہ سے فضاء میں کچھ ایسی ہوائی لہریں پیدا ہوتی ہیں جن سے تیاروں کا توازن خراب ہو جاتا ہے اور پائلٹ کا تیارے پر کنٹرول برقرار نہیں رہتا سن دو ازار چار میں انڈونیشیا اور ہمسائی ریاستوں کے ساتھ تکرانے والا سونامی بھی سمندر واقعات سے اس کا تعلق پیان کیا جاتا ہے جزائر برمودہ کے اوپر سے گزرتے وقت تیارے میں موجود کتب نمہ اور دیگر آلات عجیب و غریب شکل میں حرکت کرنے لگتے ہیں یہی صورتحال بحری جہاز کے کپتان کو بھی پیش آئی تھی جو اس عمر کی دلیل ہے سے کوئی تعلق نہیں تو چلیے صحیح حدیث کی روشنی میں دجال کے خروج سے پہلے کے واقعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں صحیح مسلم باب الفتن وال اشراط السعہ میں حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو ستانوے ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک عیسائی آماق یا دابق میں جمع نہ ہو جائیں آماق یا دابق والبق کی یہ تاریخی بستی ملک شام کے شہر حلب کی ایک جانب اخترین کے علاقے میں واقع ہے ترکی کی حدود یہاں سے صرف دس کلو نویٹر کے فاصلے پر ہیں یہ بستی ذری اجناس خصوصا گندم مسور اور آلو کی کاشت کے لئے مشہور ہے اس بستی کے درمیان سے ایک نہر نہر کویک گزرتی ہے جس کا بہاؤ موسم بہار اور موسم گرمہ میں بھرپور ہوتا ہے یہ علاقہ تاریخ کے ہر دور میں اہل اسلام کا ایک دفاعی مرکز رہا خوریز لڑائی ہوگی جس کا علامات قیامت میں ذکر آیا ہے اس واقعہ کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ عیسائی آماق یا دابت یعنی ملک شام کا یہ ایک مقام ہے جس پر وہ پڑاؤ ڈالیں گے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ سے مسلمانوں کا ایک لشکر روانہ ہوگا یہ لوگ جو مدینہ سے روانہ ہوں گے اس وقت روح زمین کے بہترین لوگ ہوں گے جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل سب آرہ ہوں گے تو ان میں سے ایک گروہ کہے گا کہ تم لوگ ذرا ہٹ چاؤ پہلے ہم لوگوں کو ان سے لڑائی کر لینے دو اور احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین متعدد لڑائیاں ہو چکی ہوں گی جن میں مسلمان فتحیاب ہوگے ہوں گے اور کچھ عیسائی قیدی بنا لیے جائیں جو بعد میں مسلمان ہو جائیں گے اور اس لڑائی میں وہ اسلامی لشکر میں شامل ہو کر عیسائیوں سے جہاد کرنے کے لئے آئے ہوگے ہوں گے یہی وہ گروہ ہوگا جو اس خواہش کا اظہار کرے گا کہ پہلے ان لوگوں سے ہم لڑیں گے مگر مسلمان کہیں کہ نہیں اللہ کی قسم ہم اپنے ان بھائیوں سے الگ نہ ہوں گے یعنی ہم بھی مل کر لڑیں گے لڑائی شروع ہوگی تو مسلمانوں کے لشکر کا ایک تہائی حصہ میدان جنگ سے فرار ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کبھی ان فرار ہو جانے والوں کی توبہ قبول نہیں کرے گا اس لشکر کے ایک تہائی لوگ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائیں گے اور یہ لوگ اللہ کے نزدیک افضل ترین شہدہ ہوں گے باقی ایک تہائی لشکر لڑائی میں فتح حاصل کرے گا یہ فتح یا لوگ اپنی بکیہ زندگی میں کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے اور یہی لوگ قسطنطنیہ بھی فتح کریں گے جب یہ لوگ مال غنیمت تقسیم گر رہے ہوں گے تو شیطان ان کے درمیان آ کر آواز لگائے گا کہ لوگو تمہارے بعد مسیح دجال تمہارے گروں میں داخل ہو گیا ہے اس سے شیطان کا مقصد انہیں گبراہت اور خوف میں مبتلا کرنا ہوگا لشکر اسرام کے فوجی وہاں سے نکلیں گے اور وہ دجال کی طرف متوجہ ہوں گے شیطان کی یہ خبر تو باطل ہوگی مگر جب وہ شام میں پہنچیں گے تو واقعتاً مسیح دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ خروج دجال سے قبل کے تین برس بہت سختی اور شدت کے ہوں گے لوگ ان سالوں میں خوراق کی شدید قلت کا شکار ہوں گے پہلے برس اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا کہ وہ اپنی ایک تہائی بارش روک لے اور زمین کو حکم دے گا کہ وہ اپنی ایک تہائی پیداوار بند کر دے پھر اگلے برس آسمان کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی دو تہائی بارش روک لے اور زمین کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی دو تہائی پیداوار روک لے تیسرے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا کہ وہ اپنی تمام بارش روک لے اور زمین کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی ساری پیداوار روک لے نتیجہ یہ ہوگا کہ آسمان سے پانی کا ایک قطرہ تک نہ گرے گا اور زمین سے کوئی چیز پیدا نہ ہوگی روح زمین پر جتنے بھی سایہ دار درخت ہوں گے تباہ و برباد ہو جائیں گے مگر جس کو اللہ چاہے گا وہ بچ جائے گا یعنی ایک کلین تعداد کے سوا سب درخت مرجا کر سوک جائیں گے لوگوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صورتحال میں لوگوں کا ذریعہ معاشقہ ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اور الحمدللہ کسرت سے پڑھیں گے اور یہی ذکر ان کے لئے خوراک کا کام دے گا ناظرین جب استغر فتح ہوا استغر ایران کے قدیم ترین اور مشہور ترین شہروں میں سے ایک شہر ہے ایرانی بادشاہ یہی رہا کرتے تھے جب استغر فتح ہوا تو ایک منادی نے اعلان کیا کہ خبردار رہو دجال ظاہر ہو چکا ہے حضرت صاحب بن جشامہ رضی اللہ عنہ ان سے ملے اور کہا کہ تم یہ نہ کہتے تو اچھا تھا میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ لوگ اس کے ذکر سے غافل تک نہ ہو جائیں اور یہاں تک کہ خطیب ممبروں پر اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے جیسا کہ آج میں آپ کو دجال کے متعلق مطلع کر رہا ہوں لیکن جب اس کے خروج کا وقت بلکل قریب ہو جائے گا تو کوئی بھی شخص حتیٰ کہ خطیب حضرات تک بھی اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے اور بہت سارے لوگوں کا اس فتنے میں مبتلا ہو جانے کا سبب بھی یہی ہوگا کہ وہ اس فتنے سے واقف ہی نہیں ہوں گے اس لئے یہ ضروری ہے کہ اس کے متعلق معلومات اپنی فیملی اور اپنے بچوں میں لازمی ڈسکس کرتے رہیں دجال کے ظاہر ہونے کی جگہ کے متعلق اگر بات کریں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مشرق میں ایک ایسی جگہ سے خروج کرے گا جسے خراسان کہا جائے گا اور اس کی پیروی ایسے لوگ کریں گے جن کے چہرے مدی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے ان کے چہروں کو ڈھال سے تشبیح اس لیے دی گئی ہے کہ وہ ڈھال کی مانت چوڑے اور گول ہوں گے حدیث مبارکہ میں المطرقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے یعنی چمڑے سے مدی ہوئی ڈھال یہ اس لیے فرمایا کہ ان کے چہروں پر گوشت بہت ہوگا اور وہ موٹے چہروں والے ہوں گے یہی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاجوج و ماجوج کی بھی بتلائی ہے حدیث مبارکہ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ دجال کا ابتدائی ظہور اور شہرت شام اور عراق کے درمیان ہوگی اس کی تائید حضرت نواز بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی ہوتی ہے جو میں پچھلی اقصاد میں بیان کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے میں فرمایا کہ وہ شام اور عراق کے درمیان ایک مقام سے ظاہر ہوگا سجدہ ام شریق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ دجال سے ڈر کر پہاڑوں کی طرف بھاگ جائیں گے فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن عرب کہاں ہوں گے تو آپ نے فرمایا کہ وہ بہت تھوڑے ہوں گے اسی طرح حضرت نافع بن اقبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمرا جہاد کے ایک سفر پر نکلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مغرب کی جانب سے ایک قوم آئی ان کے بدن پر ان کے کپڑے تھے ان کی ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ٹیلے پر ہوئی وہ کھڑے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے مجھے خیال آیا کہ مجھے جا کر ان کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حائل ہونا چاہیے کھڑے ہو جانا چاہیے مبادہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکے سے کوئی نقصان پہنچا دیں پھر میں نے سوچا کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی خفیہ بات چیت ہو رہی ہے بہرحال میں آیا اور ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کھڑا ہو گیا میں نے آپ سے چار باتیں سیکھی جنہیں میں انگلیوں پر گن سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جزیرہ عرب میں جنگ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے فتح کر دے گا پھر تم ایران پر حملہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی فتح کر دے گا پھر تم روم پر حملہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی فتح کر دے گا پھر تم دجال پر حملہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی فتح کر دے گا یعنی جس جگہ دجال لڑے گا اس جگہ پر اور اس کے ساتھیوں پر تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی دجال کے خروج کے ساتھ ہی فتنوں کی بھی کسرت ہو جائے گی مثلا فتنہ احلاس فتنہ سرا فتنہ دہیما اور لوگوں کا باہمی اختلاف بھی بہت حد تک بڑھ جائے گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں ارشاد فرمایا کہ پھر خوشحالی کا فتنہ ظاہر ہوگا جو ایک ایسے شخص کے قدموں سے اٹھے گا جو میرے اہلِ بیعت سے ہوگا وہ خود کو میرے خاندان سے خیال کرے گا مگر در حقیقت اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہ ہوگا کیونکہ میرے دوست تو فقط متقی ہیں پھر لوگ ایک ایسے شخص پر متفق ہو جائیں گے جو ایسے ہوگا جیسے پسلی پر سرین یعنی لوگ ایک ایسے شخص کو اپنا بادشاہ بنانے پر متفق ہو جائیں گے جو اپنی جہالت کے باعث بادشاہت کے لئے کسی صورت موضوع نہ ہوگا اور نہ وہ امور و معاملات پر قابل پانے کی اہمیت رکھتا ہوگا جس طرح کہ ایک پسلی بڑی بھاری سرین کا وزن برداشت نہیں کر سکتی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد ایک بہت ہول لاک فتنہ شروع ہوگا اس فتنے کا اثر اور ضرر میری امت کے ہر شخص کو پہنچے گا کوئی بھی اس سے محفوظ نہ رہے گا جب بھی کہا جائے گا کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا ہے تو وہ پہلے سے بھی زیادہ شدت اکتیار کر جائے گا آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا حتیٰ کہ لوگ دو گروہوں میں بڑھ جائیں گے ایک ایمان والے جو نفاق سے یکسر پاک ہوں گے اور دوسرے نفاق والے جو ایمان سے یکسر خالی جب یہ حالات ہو جائیں تو اس وقت دجال کا انتظار کرنا اسی روز آ جائے گا یا اگلے روز ظاہر ہو جائے گا دجال کیسے ظاہر ہوگا پچھلی ویڈیو میں دجال اور جساسہ والی حدیث میں گزر چکا ہے کہ دجال اس وقت ایک سمندری جزیرے میں قید ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہد مبارک میں زندہ تھا وہ ایک عظیم الجسہ شخص ہے تمیم داری اور ان کے تیس ساتھیوں نے اسے دیکھا کہ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا ان کے اور دجال کے درمیان گفتگو بھی ہوئی اس نے انہیں بتایا کہ وہ دجال ہے اور انقریب شرید غصے کے عالم میں اس کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی اور وہ اپنی قید سے باہر آ جائے گا لیکن اس کے خروج کا سبب کیا ہوگا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ کے ایک راستے پر ابن سیاد سے ملا جس کا تفصیلی ذکر بھی گزر چکا ہے اگر آپ نے یہ واقعات نہیں سنے تو چینل وزٹ کر کے سن سکتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے ایک ایسی بات کہی یعنی ابن سیاد سے جس سے وہ غصے میں آ کر اس قدر پھول گیا کہ اس کے وجود سے سارا راستہ بھر گئے ابن عمر رضی اللہ عنہ سیدہ حفظہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے تو ابن عمر کی طرف سے ابن سیاد کو غصہ دلانے کی خبر انہیں مل چکی تھی سیدہ حفظہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے آپ نے اسے غصہ کیوں دلایا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال صرف اس وقت اپنی قید سے نکل پائے گا جب اسے شدید غصہ آئے گا یعنی کوئی ایسی بات ہوگی کوئی ایسا واقعہ پیش آئے گا کہ جس سے دجال کو شدید غصہ آ جائے گا اور وہ اپنی زنجیریں توڑنے میں کامیاب ہو جائے گا زمین پر اس کی رفتار کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ اس بارش کی طرح ہوگی جس کے پیچھے ہوا ہو مطلب یہ ہے کہ وہ بہت تیزی سے زمین کے ہر حصے میں پہنچ جائے گا اور پوری زمین پر گھومے گا حضرت جابد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اس وقت نکلے گا جب لوگوں میں دین کی کمی ہوگی اور علم ختم ہو چکا ہوگا وہ زمین میں چالیس روز سکھ پھرے گا ان میں سے ایک دن ایک سال کی طرح ایک دن ایک مہینے کی طرح اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا بعد عظیم باقی ایام تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے اس کے پاس ایک گدہ ہوگا جس پر وہ سوار ہوگا اس کے دونوں کانوں کے درمیان چالیس ہاتھ کا فاصلہ ہوگا وہ لوگوں کے پاس آ کر کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں حالانکہ وہ ایک آنکھ سے کانہ ہوگا اور تمہارا رب ہرگی جیسا نہیں ہے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافرے لکھا ہوا ہوگا یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا ہر مومن اسے پڑھ لے گا چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو وہ ہر پانی اور چشمے کے پاس سے گزرے گا مگر مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں شہروں کو اس پر حرام کر دیا ہے اور فرشتے ان شہروں کے دروازوں پر پہرہ دیں گے مسیح دجال مشرق کی جانب سے آئے گا اس کا ارادہ مدینہ میں داخل ہونے کا ہوگا مگر جب جبل احد کے پیچھے پہنچے گا تو فرشتے اس کے آگے آ جائیں گے اور اس کا موں شام کی طرف پھیر دیں گے اور وہ وہیں جا مرے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مدینہ کے قریب پہنچ کر دجال سرخ ٹیلے کے پاس جہاں شریلی زمین ختم ہو جاتی ہے وہی پڑا اڑا لے گا سرزمین مدینہ اپنے باسیوں کو تین جھٹکے دے گی جس کی وجہ سے ہر منافق مرد اور منافق عورت مدینہ سے نکل کر دجال کے پاس آ جائیں گے ایک روایت کے لفاظ میں ہے کہ جب وہ مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا تو جرف کے مقام پر شریلی زمین پر پڑا اڑا لے گا اور وہاں خیمیں نسب کرے گا حدیث میں لفظ السبخہ کا استعمال ہوا ہے یعنی نمک والی شوردار زمین مدینہ کی زمین بالعموم ایسی ہی ہے لیکن شمال جانب کی زمین بہت شریلی ہے الجرف یہ مدینہ کا ایک نواہی مقام ہے جو مدینہ کی شمالی جانب تین میل کے فاصلے پر واقع ہے بعض اہلِ علم نے کہا ہے کہ جرف منطقہ برکہ کی جانب ایک مقام کے درمیان واقع ہے یہ شام کے حجاج کرام کا راستہ ہے یہ راستہ مخیز جو کہ ایک پہاڑ کا نام ہے وہاں سے غرابات اور غراب الزائلہ اسے جبل حبشی بھی کہتے ہیں کی طرف آتا ہے جرف کا کچھ حصہ ایسا بھی ہے جسے آج کل اظہری محلہ کہا جاتا ہے لیکن جو احادیث ہم نے بیان کی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جرف مرکنات تک پھیلا ہوا ہے کنات وادی حمص کو کہا جاتا ہے اور یہ سیلابی پانی کے جمع ہونے کی جگہ ہے مقتصر یہ کہ دجال جبل احد کے پیچھے شوریلی زمین میں اترے گا وہ اپنا خیمہ یا کبہ جبل سور کے شمال میں سادکیہ میں لگائے گا اس علاقے میں چھوٹی چھوٹی سرخ پہاڑیاں ہیں جو دیکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے رسول کی حدیث یاد دلاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ دجال کے ساتھ کیا کیا ہوگا اس کے ساتھ دو بہتی ہوئی نہریں ہوں گی آنکھ سے دیکھنے میں ایک سفید پانی ہے اور دوسری بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی اگر کوئی اسے پا لے تو وہ اس نہر پر جائے جسے وہ آگ دیکھ رہا ہو اس میں سے پینا شروع کر دے کیونکہ وہ آگ نہیں بلکہ تھنڈا پانی ہوگا دجال کا جمع دات اور ہیوانات پر بھی اثر ہوگا حضرت نواز بن سمان رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں اپنی طرف بلائے گا وہ اس پر ایمان لے آئیں گے پھر دجال آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسانہ شروع کر دے گا زمین کو حکم کرے گا تو وہ پیداوار دینا شروع کر دے گی ان کی بھیڑ بکریاں جو چرنے کے لئے نکلی ہوں گی وہ اس حال میں واپس آئیں گی کہ ان کے بال پہلے سے لمبے تھن دودھ سے لبریز پیٹ بھرے ہوئے اور باہر کو نکلے ہوئے ہوں گے ان کے بعد دجال ایک دوسری قوم کے پاس آئے گا انہیں اپنی دعوت دے گا مگر وہ اس کا انکار کر دیں گے وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا وہ لوگ جب صبح کے وقت اٹھ کر اپنی کھیتیوں کو دیکھیں گے تو وہ بنجر ہو چکی ہوں گی اور ان کی فصلے برباد ہو چکی ہوں گی پھر دجال کا گزر ایک بنجر زمین کے پاس سے ہوگا وہ اس زمین سے کہے گا کہ اپنے خزانے نکالو تو زمین سے خزانے نکل کر شہد کی مکھیوں کی طرح جمع ہو جائیں گے اور اس کے پیچھے پیچھے ہو لیں گے دوستو دجال کا ایک اور فتنہ کچھ ایسا ہوگا کہ وہ ایک دہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے فوت چھوڑا ماں باپ کو زندہ کر دوں تو مجھے رب مان لوگے وہ کہے گا ہاں چنانچہ دو شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں سامنے آ جائیں گے اور ایرابی سے کہیں گے کہ ہمارے پیارے بیٹے اس کی اتباع کرو یہی تمہارا رب ہے اس کے علاوہ وہ ایک ایسے نوجوان کو بلائے گا جو اپنی بھرپور جوانی میں ہوگا اور اسے تلوار مار کر دو ٹکڑے کر دے گا پھر لوگوں سے کہے گا کہ میرے اس بندے کو دیکھو اسے میں ابھی زندہ کروں گا لیکن یہ پھر بھی میرے سوا کسی اور کو رب مانے گا دجال اس شخص سے کہے گا کہ اٹھو زندہ ہو کر کھڑے ہو جاؤ وہ کھڑا ہو جائے گا در حقیقت اسے اللہ نے زندہ کیا ہوگا نہ کہ دجال نے مگر دجال کے زوم میں اس نے اسے زندہ کیا ہوگا اور اس مقتول نوجوان کے دونوں ٹکڑے آپ اس میں جڑ گئے ہوں گے پھر یہ خبیص کہے گا کہ بتا تیرا رب کون ہے وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے تو اللہ کا دشمن ہے تو دجال ہے ناظرین اس نوجوان کا قصہ تفصیل سے اگلی قصہ میں دجال سے بچاؤ کے طریقے میں بیان کروں گا ابھی ہم بات کرتے ہیں دجال کے سلسلے میں بعض غلط عقائد کے متعلق مثلا یہ عقیدہ رکھنا غلط ہے کہ اس کے ساتھ روٹی اور کھانے کا ایک پہاڑ ہوگا جبکہ اس وقت دنیا میں کہت اور فاقہ کشی کا عالم ہوگا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیان کرتے ہیں کہ دجال کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنا میں نے پوچھا کسی اور نے نہیں پوچھا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میرے بچے تجھے دجال سے کیا خوف و خطرہ ہے وہ تجھے نقصان نہیں پہنچا سکے گا میں نے عرض کی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ پانی کی نہریں اور روٹی کے پہاڑ ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کے نازیق اس سے کہیں زیادہ بے وقت ہے دوستو اس میں شک نہیں کہ دجال کے پاس بہت سی طاقتیں اور بہت سی فتنے ہوں گے وہ لوگوں کو راہ راست سے بھٹکانے اور اپنے پیچھے لگانے کے لیے مختلف اسلوب استعمال کرے گا وہ خود کو لوگوں کا رب سمجھے گا اس میں ذرا شک نہیں کہ اس کی ان باتوں سے بہت سے لوگ اس کے فتنوں میں مقتلع ہو جائیں گے وہ اس سے فوائد حاصل کرنے اور اس کی سزا سے بچنے کی خاطر یا پھر اسلام اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے اس کی پیر بھی کریں گے ان میں اسفہان کے ستر ہزار بجبہ پوش چھوٹی چادر کی مانت شاہ لوڑے ہوئے یہودی دجال کے پیروکار بن جائیں گے ایک سوال ہے کہ دجال کے پیروکاروں میں زیادہ تر یہودی ہی کیوں ہوں گے اس کا جواب ہے کہ اس لیے ان کا عقیدہ ہے کہ دجال یہودیوں کا مسیح منتظر ہے یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک بادشاہ کے ظہور کا وعدہ کیا ہے اس بادشاہ کا نام ان کی قدب میں میسیہ ہے جو ان کے مطابق حضرت دعود علیہ السلام کی اولاد سے ہوگا وہ یہودیوں کی مملکت کام کرے گا ان یہودیوں کی مذہبی رسوم میں کچھ خاص دعائیں اور نمازیں بھی ہیں جن میں وہ مسیح دجال سے ظاہر ہونے کی استعداء کرتے ہیں انہوں نے عیدہ نسا کی رات کو ان خاص دعاؤں کے لئے مختص کر رکھا ہے ان کی مذہبی کتاب تلمود میں ہے کہ جب مسیح آئے گا تو زمین سے تازہ روٹیاں اون کے کپڑے اور گندم نکلے گی ان کے دانے اس قدر موٹے ہوں گے جس طرح بیلوں کے بڑے بڑے گردے ہوتے ہیں اس زمانے میں حکومت و سلطنت یہودیوں کے قبضے میں ہوگی دنیا کی تمام اقوام اس مسیح کی خدمت اور فرما برداری کریں گی اس وقت ہر یہودی کے قبضے میں دو ہزار آٹھ سو غلام ہوں گے جو اس کی خدمت پر معمور ہوں گے اور تین سو دس کائناتیں اس کے زیر تصرف ہوں گی لیکن مسیح اسی وقت آئے گا جب شریروں کی حکومت ختم ہو جائے گی اور اسرائیل کی آمد سے یہودی امت کے منتظر کی امید کوری ہوگی اور جب وہ آ جائیں گے تو یہودی امت باقی اقوام عالم پر حکومت اور اقتدار حاصل کر لے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ دجال زمین میں کتنا عرصہ رہے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چالیس روز سکھ زمین میں رہے گا اس کا پہلا دن ایک سال کے برابر دوسرا دن ایک ماہ کے برابر اور تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا اس کے بعد والے دن تمہارے عام دنوں کے برابر ہوں گے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی آنہم بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا سال کے برابر دن میں ایک دن کی پانچ نمازیں ہمارے لئے کافی ہوں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بلکہ تم ہر نماز کے لئے وقت کا اندازہ کر لینا چلے اس زمین میں ایک شریح مسئلہ بھی بیان ہو گیا کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ مقیم ہے جہاں دن رات لمبے یا چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ نمازوں کے وقت کا اندازہ کر کے نمازیں ادا کر سکتا ہے معنی یہ ہے کہ اس طویل دن میں جب طلوع فجر کے بعد اتنا وقت گزر جائے جتنا عام دنوں میں فجر اور زہر کے درمیان ہوتا ہے تو اس وقت تم زہر کی نماز ادا کر لینا پھر جب زہر کے بعد اتنا وقت گزر جائے جتنا زہر اور اثر کے درمیان ہوتا ہے تو اس وقت اثر کی نماز ادا کر لینا پھر جب اتنا وقت گزر جائے جتنا اثر اور مغرب کے درمیان ہوتا ہے تو اس وقت مغرب کی اور اسی طرح عشاء اور فجر کی نمازیں بھی وقت کا اندازہ کر کے ادا کرنا پھر زہر پھر اثر پھر مغرب اور اسی طرح پڑھتے رہنا حتیٰ کہ وہ دن اپنے اختتام کو پہنچائے ناظرین یہ تو ہوئے چند واقعات دجال کے متعلق مزید واقعات کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہماری آنے والی اگلی سیریز میں ہوگا قرآن و حدیث اور تورات و انجیل کی روشنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر شروع ہونے والی یہ سیریز آپ کے لئے بہت دلچسپ اور معلومات سے بھرپور ہونے والی ہے فیلحال ہم اپنے موضوع کی طرف واپس پلڑتے ہیں اب ہم آخر میں بات کریں گے دجال کی جسمانی علامات کے متعلق جو حدیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں ان کے مطابق دجال ایک چھوٹے قد کا مگر مضبوط جسم والا شخص ہوگا اس کی پنڈلیوں کے درمیان دوری ہونے کے باعث اس کی چال عیبدار ہوگی یعنی اس کی دونوں تانگوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہوگا جس کی وجہ سے اس کی چال عیبدار ہوگی اس کے بال گنگریالے ہوں گے لیکن گھنے گھنے ہوں گے اور اس کی بجی ہوئی آنکھ پھولے ہوئے انگور کی ماند اور وہ بائے آنکھ سے کانا ہوگا اس کا رند سفید ہوگا اور اس کی پیشانی چوڑی ہوگی اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا اور اسے ہر پڑا لکھا ورن پر مومن پڑھ لے گا اور وہ لاولد ہوگا یعنی اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی یہاں پر دجال کی جو جسمانی علامات بیان ہوئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ ایک پس قد اور بڑے سر والا شخص ہوگا اس کی دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی دائیں آنکھ انگور کے دانے کی طرح پھولی ہوئی جبکہ بائیں آنکھ پر چھڑا آیا ہوا ہوگا بال اس کے گھنے اور گنگریالے ہوں گے اور جلد کا رنگ سفید ہوگا اس کی دونوں پینڈلیوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہوگا جس سے اس کی چال بھی عیبدار ہوگی اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آج کی ویڈیو میں ہم دجال سے بچنے کے طریقے اور اس کے انجام کے متعلق بات کریں گے اور سب سے پہلے میں آپ کو اس نوجوان کا واقعہ سناؤں گا جس کا میں نے پچھلی نچس میں آپ سے وعدہ کیا تھا اس نوجوان کا قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنایا تھا صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2938 ہے غالباً یہ واقعہ اس وقت پیش آئے گا جب دجال مدینہ کے قریب جرف کے مقام پر اپنا خیمہ نصب کرے گا اور کچھ دیر وہاں قیام کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال نکلے گا تو ایک نوجوان اس کی جانب روانہ ہوگا راستے میں اسے دجال کے پہرے دار اور کارندے ملیں گے اور اس نوجوان سے پوچھیں گے کہاں کا ارادہ ہے نوجوان کہے گا میں اس کی طرف جا رہا ہوں جو ظاہر ہوا ہے وہ کہیں گے کیا تم ہمارے رب پر ایمان نہیں رکھتے نوجوان کہے گا کہ ہمارے رب کی صفات کوئی پوشیدہ تو نہیں ہے یعنی میں دجال کو دیکھتے ہی اس کی صفات سے اسے پہچان لوں گا وہ کہیں گے اسے قتل کر ڈالو پھر وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ کیا تمہارے رب نے تمہیں منع نہیں کر رکھا کہ اس کے حکم کے بغیر کوئی کسی کو قتل نہ کرے وہ اس نوجوان کو لے کر دجال کے پاس آئیں گے اور جب وہ مومن اسے دیکھے گا تو اسے پہچان لے گا اور کہے گا کہ اے لوگو یہ وہی مسیح دجال ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا دجال حکم دے گا تو اس نوجوان کو مارنے کے لئے لٹا دیا جائے گا وہ کہے گا اسے پکڑو اور اس کی ہڑیاں توڑ دو اس نوجوان کے پیٹ اور پشت پر شدید ضربیں لگائی جائیں گی دجال پھر پوچھے گا کہ کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو نوجوان کہے گا کہ تو مسیح قذاب ہے پھر دجال کے حکم سے ایک آڑا لائے جائے گا اور اس نوجوان کے سر پر رکھ کر اس کے پورے بدن کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا دجال اس کے بدن کے دونوں حصوں کے درمیان فخر و تکبر سے شہلے گا اور اسے کہے گا اٹھو وہ نوجوان زندہ ہو کر سیدھا کھڑا ہو جائے گا دجال کہے گا کہ کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو وہ کہے گا اب تو مجھے تیرے بارے میں پہلے سے بھی زیادہ یقین ہو گیا ہے پھر وہ شخص وہ نوجوان کہے گا کہ اے لوگو میرے بعد اب یہ کسی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا یعنی کسی کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا دجال اسے زبا کرنے کے لئے پھر پکڑ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی گردن سے لے کر ہنسلی کی ہڈی تک کو پیتل کا بنا دے گا جس وجہ سے دجال اسے قتل نہ کر سکے گا بلاخر اسے اس کے دونوں پاؤں اور دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنی آگ میں پھینک دے گا لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اسے آگ میں پھینکا گیا ہے لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ اسے تو جنت میں پھینکا گیا ہوگا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نوجوان اللہ رب العزت کے نزدیک عظیم ترین شہید ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واقعہ سنانا علم شریح حاصل کرنے کی اہمیت کی دلیل ہے اگر اس مومن نوجوان کے پاس دجال کی صفات کے بارے میں پہلے سے علم موجود نہ ہوتا تو یہ دجال کو کبھی نہ پہچان سکتا لہذا ہر وہ شخص جو باطل کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو علم شریعت سے مسلح رکھے اس نوجوان کو یقین ہوگا کہ یہ دجال ہے اور اسے علم ہوگا کہ حدیث میں جس نوجوان کا ذکر کیا گیا ہے اس سے بزات خود وہی نوجوان مراد ہے اس لئے کہ یہ نوجوان علم نبوت سے فیض یابتہ ہوگا اور دجال سے لڑائی کے لئے اہل ایمان یہی تیاری کریں گے کہ وہ قرآن و حدیث کے علم سے مالا مال ہوں گے فدنہ دجال سے نجات پانے کے مزید جو طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں وہ بھی اختصار کے ساتھ میں آپ کے گوش گزار کیے دیتا ہوں یہ جو میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا ہے یہ تو مخصوص نوجوان کا واقعہ ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام آدمی کو دجال کے نکلنے کی خبر سننے کے بعد اس سے دور رہنے کا حکم دیا ہے جیسا کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی دجال کے بارے میں سنے تو وہ اس سے دور رہے اللہ کی قسم ایک شخص جو خود کو مومن سمجھتا ہوگا جب اس کے نزدیک آئے گا تو اس کے پیدا کردہ شبہات سے متاثر ہو کر اس کے پیروکاروں میں شامل ہو جائے گا ناظرین اس حدیث کے معنی یہ ہے کہ جسے دجال کے نکلنے کا پتہ چلے وہ اس سے دور ہی رہے اور اس کے نزدیک نہ جائے ایک شخص جو خود کو قویل ایمان خیال کرتا ہوگا جب وہ اس کا جادو اور مردوں کو زندہ کرنے جیسے کام دیکھے گا تو یقیناً اس کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس جائے گا اور اس کے پیروکاروں میں شامل ہو جائے گا جیسا کہ سیدہ ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے بھاگ کر پہاڑوں میں روح پوش ہو جائیں گے اس زمانے میں مسلمانوں کا ایک امام یعنی خلیفہ بھی ہوگا اور اس سے مراد خلیفہ عادل امام مہدی ہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کی آگ کے فتنے میں مبتلا ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے جس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات کا علم حاصل کرنا ہوگا جیسا کہ لوگ اس شخص کو رب مانتے ہوں گے جبکہ وہ ایک ہانک سے کانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہرگز ایسا نہیں ہے بلکہ وہ حسین و جمیل اور تمام تر نقائص و عیوب سے پاک ہے وہ قدوس ہے اور ہر عیب سے مبرہ ہے جیسا کہ یہ ارشاد باری ہے کہ لیسا کا مثل ہی شہین وہو السمیع البصیر کہ اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں اس کی مثل کچھ نہیں ہے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کحف کی ابتدائی دس آیات کی تلاوت کا ذکر بھی ملتا ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی سورہ کحف کی ابتدائی دس آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا ایسی ہی ایک روایت حضرت نواز بن سمان رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی دجال کو پائے اسے چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سورہ کحف کی ابتدائی دس آیات تلاوت کرے اس کا سبب یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے کہ اس نے غار والی نوجوانوں کو اس ظالم بادشاہ کی دست برج سے بچایا جو ان کو گرفتار کرنا چاہتا تھا بعض اہل علم کا کول ہے کہ ان دس آیات میں غار والوں کے قصے کے عجائب ذکر ہوئے ہیں کہ انہیں کس طرح نجات ملی ایک مسلمان کو دجال کا سامنا کرتے وقت ان واقعات کو پیش نظر رکھنا چاہیے بلکہ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کحف کی اس طرح تلاوت کرے جس طرح وہ اتری ہے پھر اس کا سامنا دجال سے ہو جائے تو وہ دجال اس پر مسلط نہیں ہو سکے گا یا اسے اس مومن پر کوئی غلبہ حاصل نہیں ہو سکے گا ناظرین دجال سے محفوظ رہنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مسلمان حرمین شریفین میں سے کسی ایک میں پناہ حاصل کر لیں اس لیے کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل ہی نہیں ہو سکے گا اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے آخر میں فتنہ دجال سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے آخری تشہود میں سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیہ والممات ومن فتنة المسیح دجال اے اللہ میں تجھ سے آدش دوزق کے عذاب سے قبر کے عذاب سے حیات و موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ تمہارے دنیا سے جانے کے بعد گمراہ کن دجال ظاہر ہوگا اس کے سر کے بال سخت کھردرے اور موٹے ہوں گے وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں جس نے یہ سن کر کہا بلکہ اللہ ہمارا رب ہے اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے اسی کی طرف ہم نے رجوع کیا ہے اور تجھ سے بچنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ ہی کی پناہ مانگتے ہیں تو ایسے شخص پر دجال کو کوئی غلبہ حاصل نہ ہو سکے گا دجال سے بچاؤ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ لوگوں کو دجال کے بارے میں آگاہ کیا جائے تاکہ وہ اس سے بچ سکیں حضرت صاحب بن جشامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک لوگ اس کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں یعنی کوئی بھی شخص دجال کا نہ تو ذکر کرے گا اور نہ اس کے بارے میں سوچے گا جب لوگ اس کو بھول جائیں گے اور اس کی صفات ذہنوں سے نکل جائیں گی اور کسرت فدن کے باوجود لوگ اس کے بارے میں احتیاط ترک کر دیں گے تو اس وقت دجال ظاہر ہوگا محترم ناظرین اب بات کرتے ہیں دجال کے انجام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال مدینہ کے قریب آ کر اس کے بیرونی علاقے پر قابض ہو جائے گا اور مدینہ والوں کو باہر نکلنے سے روک دے گا پھر وہ بیت المقدس میں جبلِ عیلیہ کے پاس آئے گا اور مسلمانوں کی ایک جماعت کا محاصرہ کر لے گا مسلمان اس کے باعث شدید مشکلات کا سامنا کریں گے بل آخر مسلمانوں کے عمرہ کہیں گے کہ تم لوگ کس بات کا انتظار کر رہے ہو اٹھو اور اس شیطان کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے رب سے جا ملو یا پھر تمہیں فتح نصیب ہو جائے گی وہ دجال سے لڑائی کے بارے میں مشورہ کریں گے جیسے ہی صبح ہوگی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی تشریف لے آئیں گے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مشرقی دمشق میں سفید منار کے قریب دو رنگدار کپڑوں میں ملبوس دو فرشتوں کے پروں پر اپنے ہتھیلیاں رکھے ہوئے نزول فرمائیں گے وہ جب سر جھکا لیں گے تو اس سے پانی کے قطرے نکلیں گے اور جب سر مبارک کو اوپر اٹھائیں گے تو اس سے پانی کے چمکدار قطرے موتیوں کی طرح جھڑیں گے جیسے ہی کوئی کافر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی خوشبو پائے گا اسی وقت مر جائے گا اس کے سانس کی خوشبو حد نگاہ تک جائے گی مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حد نگاہ تک جو کوئی بھی کافر ہوگا زندہ نہ رہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی خبر دی کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے وقت مسلمان نماز کی تیاری کر چکے ہوں گے ان کے قائد امام مہدی ہوں گے امام مہدی نماز کی امامت کے لیے مسلے پر کھڑے ہی ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے امام مہدی فوراً الٹے پاؤں پیچھے آ جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں اور وہ امام مہدی سے افضل ہیں اس لیے امام مہدی چاہیں گے کہ افضل شخصیت نماز میں امامت کرائیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ مہدی کے دونوں کندوں کے درمیان رکھ کر فرمائیں گے کہ آپ آگے بڑھ کر امامت کرائیے یہ اقامت آپ ہی کے لیے کہی گئی ہے دوستو یہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص عزاز ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر اس امت کے ایک فرد کی امامت میں نماز عدا کرے گا امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور جب وہ نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ دروازہ کھولو جب دروازہ کھولا جائے گا تو اس کے پیچھے دجال اپنے ستر ہزار ساتھیوں کے ساتھ موجود ہوگا ہر ایک کے پاس منقش تلوار اور سر پر تاج ہوگا دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھے گا تو اس طرح پکلنا شروع ہو جائے گا جس طرح کے پانی میں نمک وہ فوراں ہی بھاگ کھڑا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام اسے باب لدھ کے قریب جا پکڑیں گے یہ فلسطین میں ایک معروف مقام ہے جہاں آج کل یہودیوں نے فوجی اڈا بنایا ہوا ہے دجال خبیص نمک کی طرح پگلنے لگے گا مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے پکڑ لیں گے اور نیزے سے موت کے گھاڑ اتار دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دجال کا خون نیزے پر لگا ہوا دکھائیں گے پھر اللہ تعالیٰ یہود کو شکست اور ذلت سے دوچار کرے گا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے ہر اس چیز کو قوت گویائی عطا فرمائے گا جس چیز کے پیچھے یہودی چھپیں گے وہ بول کر اس کی نشاندہی کرے گی یہاں تک کہ درخت پتھر اور مٹی بول بول کر کہیں گے کہ اے مومن یہ میرے پیچھے ایک یہودی ہے آؤ اور اسے قتل کر دو سوائے غرقت کے درخت کے کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے ناظرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام چالیس سال تک اس دنیا میں قیام کریں گے اور اپنی حکومت قائم کریں گے ان کا دور حکومت کیسا ہوگا اس بارے میں جو پیشین گوئیاں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں ان کا تذکرہ عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت میں بیان کیا جائے گا جو کہ میں جلد ہی چینل پر اپلوڈ کرنا شروع کروں گا آخر میں ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگ خروج دجال کا انکار کرنے والے موجود ہیں زمانہ قدیم میں خروج دجال کا انکار کرنے والے بعض گمراہ فرقوں میں موتزلہ اور جہمیہ شامل تھے مگر اب ان کے ساتھ ساتھ جدید لوگوں میں سے بھی بعض شامل ہو چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ خطبے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کے بات فرمایا کہ خبردار تمہارے بعد کچھ ایسے لوگ آنے والے ہیں جو رجم دجال شفاعت اور عذابِ قبر کا انکار کریں گے وہ اس بات کا بھی انکار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا جبکہ وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے رجم کا انکار کریں گے یعنی شادی شدہ زانی اور زانیہ کو پتھروں سے سنگسار کرنے کے شریح حکم کا انکار کریں گے اور لوگوں کی جہنم سے نکال لیے جانے کا انکار کریں گے یعنی ان موہدین کے حق میں شفاعت کا انکار کریں گے جنہیں اللہ تعالیٰ مناسب سزا دے کر جہنم سے نکال لے گا دجال کے متعلق بہت ساری روایات اور واقعات مشہور ہیں لیکن مجھے صحیح حدیث سے جو مواد بھی میسر آیا وہ چند اقصاد میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے اگر آپ نے پچھلی اپیسوڈز نہیں دیکھی تو چینل ویزٹ کر کے ضرور دیکھئے گا اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا یہاں میں آپ کو اس بات سے بھی خبردار کرتا چلوں کہ قیامت کی تقریباً تمام چھوٹی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اب صرف بڑی بڑی چند نشانیاں پوری ہونا باقی ہیں جن کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے اور یہ بڑی نشانیاں ایک ساتھ یکے بعد دیگرے پوری ہو جائیں گی اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شریعت کے علم سے مالا مال فرمائے اور قرب قیامت کے تمام فطروں سے محفوظ فرمائے ہم اللہ کو اپنا مددگار بناتے ہیں وہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے آمین دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مند بھولئے گا اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبا دیچے گا تاکہ نئی آنے والی کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مصول ہو سکے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں اپنے ہوسٹ رزوان سعید کو یاد رکھئے گا اللہ حافظ